ہیلو فرنڈز نمشکار مطروں سواگت ہے آپ کا کے کے آن لائن ایڈوکیشن کے اس پلیٹ فارم پر ساتھیوں اپنے یو پی پی سی ایس کے پری اگزام کے لیے جو کرنٹ افیرز کے ہم نے شرنگلا شروع کی ہے اس کا آج ہم پانچوں پارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سواگت ہے آپ کا کے کے آن لائن ایڈوکیشن پر اور امید کر رہے ہیں کہ آپ نے چینل کو جرور سبسکرائب کیا ہوگا اور اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کچھ مہتپڑ گھٹناوں کو جو اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہیں ہماری پہلی نیوز ہے ای آروگ ایپ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے دس دسمبر دوہجار بیس کو گورکپور کے ایمز میں ایک کارکرم کے دوران آروگ ایپ کو جاری کیا تو یہاں پر آپ سے یہ پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش شرکار نے کس ایپ کو جاری کیا یا پھر اس طریقے سے پرشن ہو سکتا ہے کہ ای آروگ یہ ایپ کو کس کے دوران جاری کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آپشن میں کندر سرکار بھی ہو تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اتر پردیش سرکار کے دوران جاری کیا گیا ہے اور گورکپور کے ایمز میں ایک کارکرم کے دوران کیا گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلی خبر کو ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ تھارو جنجاتی سے سمبندت ہے اتر پردیش سرکار نے حال ہی میں تھارو جنجاتی کی انوٹھی سنسکرطی کو اپنانے کے لیے ایک یوجنہ کی شروعات کی ہے یدی ہم تھارو سمدائے کے لوگوں کی بات کریں تو جیادہ تر یہ ہمالے کے نچلے چھتروں میں ترائی شتروں میں نواز کرتے ہیں اور ان میں سے ادھیکانشتہ جو ہیں وہ ونواسی ہیں یا کرشی کے کاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور تھارو سبد کی جو اتپتی ہے وہ راور سے مانی جاتی جس کارت تھیرواد بہت دھرم کے انویائی ہیں اور اس یوجنہ کے اگر ہم بات کریں جو راجی سرکار نے شروع کیا ہے تو یوپی ون ویبھاگ کے ہوم اسٹے یوجنہ کے ساتھ بلرامپور، بہرائچ، لکھیمپور اور پیلی بھیت نیپال کے جلوں میں تھارو گاؤں کو جوڑنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے ساتھی اس طریقے سے کارے کیا جا رہا ہے کہ پریٹن کو بڑھاوا ملے اور مکھی روپ سے جنگلوں کے اکترد گھاس کو جو جھوپڑیاں بنائی گئی ہیں ان خاصوں سے ان سے بنے جھوپڑیوں میں پریٹکو کو نیواز کروایا جائے اور ایک سنسکرطی کو بڑھاوا دیا جائے تو یہ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تھارو جنجاتی کس سے سمبندیت ہیں اور کس راجی سرکار نے ان سے سمبندیت یوجنہ کو شروع کیا ہے تو جواب ہوگا اتر پردیش آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری اگلی نیوز کو ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ہے پرگتی باگچیت پردھان منتری نرین موڈی نے تیتیسویں پرگتی باگچیت کی ادھشتہ کی جو کیندر اور راجی سرکاروں کو شامل کرتے ہوئے پرو ایکٹیو گورننس پر آدھاریت ہے آپ جانتے ہیں کہ سرکار منیمم گورنمنٹ اور میکسیمم گورننس کی فلوسپی پر کام کر رہی ہے اور اسی فلوسپی پر کار کرتے ہوئے سرکار چاہتی ہے کہ آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن کمیونکیشن ٹیکلوجی کا پریوک کرتے ہوئے گورننس کی جو پولیسی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور گورننس کی بہتر سویدہ دی جا سکے اور اسی سلسلے میں اس باتچیت کا آئیوجن کیا گیا جس میں راجیوں سے اور کیندر سے سامل ہوئے لوگ اور ان پرتنیدیوں کی ادھشتہ جو کی وہ پردھان منتری نرین موڈی نے کی اس بیٹھک میں کئی پریوجناؤں شکایتوں اور کارکرموں کی سمیشہ کی گئی اور جو پریوجنائے لی گئی وہ ویبھن منترالے ہو چاہے وہ ریل منترالے سے ہو چاہے سڑک پریوہن منترالے سے ہو ادھیوگ منترالے سے ہو بجلی منترالے سے ہو ہر ایک کارکرم کی سمیشہ کی گئی اور آگے کی روپ ریکھا نردھارت کرنے کا پریاست کیا گیا تو یہاں پر آپ سے یہ پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ پرگتی جو پلیٹ فارم ہے اس کا ادھیش کیا تھا اور اس کی جو ادھیشتہ کی تھی وہ کس نے کی تھی اور ہو سکتا ہے کہ آپشن میں ایک اور آپشن بنا دیا جائے کہ کونسا یہ بات چیز سمیلن تھا تو تھٹی تھرڈ تھا بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی اور ہماری جو اگلی خبر ہے وہ لکناؤ نگر نگم بانڈ سے سمبندیت ہے لکناؤ نگر نگم بانڈ کو بومبے سٹاک ایکشنج میں سوچی بد کیا گیا ہے تو یہی سے یہ ایک کافی ایمپورٹنٹ پرشن بن جاتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے نگر نگم کا بانڈ بومبے سٹاک ایکشنج میں سوچی بد کیا گیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا لکناؤ نگر نگم بانڈ بومبے سٹاک ایکشنج پر نگر نگم میں سوچی بد ہونے کے بعد لکناؤ اتر بھارت میں پہلا اور کل ملا کر نوہ شہر بن گیا ہے لکناؤ نگر نگم بانڈ لگ بھگ دو سو کروڑ روپے قطر کرے گا جو شہر کے وکاش کے کاریوں میں لگایا جائے گا تو یہ پرشنی UPPCS کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہماری اگلی نیوز بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے اور اتر پردیش سے ہی جڑی ہوئی ہے رامائیڑ کروز سیوہ اتر پردیش کے آیودھیا میں سریع ندی پر رامائیڑ کروز سیوہ شروع کی جائے گی آیودھیا میں سریع ندی پر رامائیڑ کروز یاترہ جلد ہی شروع کی جائے گی سری منسوک منڈاپیا پورٹ شیپنگ اور جل مارگ منتری نے اس سیوہ کے کاریانوین کے لئے سمکشہ بیٹھا کی ادرکشتہ کی اور یہ اتر پردیش کے آیودھیا میں سریع ندی پر پہلی لگزری کروز سیوہ ہوگی تو یہ آپ سے پرشن پوچھا جا سکتا ہے اس لئے اس کو جرور یاد رکھئے گا چھلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلی نیوز کو ہماری اگلی جو نیوز ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ نیوز ہے اور اگزام میں جرور پوچھی جا سکتی ہے وہ ہے ہنرہارٹ رامپور اور لکھناؤں میں ہنرہارٹ کا آیوجن کیا گیا ہے تو آپ سے یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کہ ہنرہارٹ کا آیوجن یو پی کے کن دو شہروں میں یا کس شہر میں ہوا یا پھر کچھ ملٹپل چوئس آپشن ماملو کے منتری شریف مقتار ابباس نکوی نے یہ گوشڑا کی تھی اس کے بعد میں دسمبر اور جنوری میں یہاں آیوجن کیا گیا ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ داندوپور ریلوے سٹیشن سے سمبندت ہے پتہ پردیش کے داندوپور ریلوے سٹیشن کا نام بدل کر اب ماں بارہ ہی دیوی دھام کر دیا گیا ہے لکھناؤ وارارسی ریل کھن پر پرتاب گھڑ اور باشاپور کے بیج میں اسٹیٹیا اسٹیشن اب ماں بارہ ہی دیوی دھام کے نام سے جانا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ پرشن پوچھ لیا جائے کیونکہ یہ یوپی سے ہی سمبندت ہے اور حال ہی میں جھانسی کا بھی اگر کہیں تو وہاں پہ یہ اسٹیشن کا نام بھی بدلہ گیا تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلی نیوز کو ہماری اگلی جو نیوز ہے وہ لیدر پارک ہے پتہ پردیش سرکار نے کانپور میں بھارت کا پہلا میگا لیدر پارک اسٹھاپیت کرنے کا نیرڈے لیا گیا ہے کانپور کے رمائی پور گاؤں میں 5850 کروڑ روپے کے اس نیویش سے ایک میگا لیدر پارک کا نیرمار کیا جائے گا اور اس پریوجنا کے نیرمار کو کینڈری واری جمنترالے سے بھی منجوری مل گئی ہے تو آپ سے یہاں پر پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہاں پر چمڑے کے پارک یا لیدر پارک کا نیرمار کیا جائے گا تو صحیح جواب ہے اتر پردیش کے کانپور کے رمائی پور گاؤں میں کیا جائے گا ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ہے انترکش کے لیے چھتریے سیچڑک کیندر اس رو نے اتر پردیش میں آئی آئی ٹی بیہ چو کے ساتھ ایک چھتریے سیچڑک کیندر کی اسطحپیت کرنے کے لیے سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیا ہے یہ سمجھوتا گیاپن بھارتی انترکش کاریکرم کی بھوش کی ٹکنیک میں انترکش شود کے مار کو پرشست کرے گا تو آپ سے یہ پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ اس رو نے اتر پردیش کے کس یونیورسٹی کے ساتھ میں یا کس ویدیالے کے ساتھ میں یہ سمجھوتا کیا ہے یا کس آئی آئی ٹی کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا آئی آئی ٹی بیہ چو کے ساتھ موسیقی